بسم اللہ الرحمن الرحیم مزاہرین کا کہنا تھا کہ بارش کے پانی سے اندر سیٹسکین کروانے کے لیے زلیل و خوار ہو رہے ہیں اور انہیں شدید پرشانی کا سامنا ہے پاکستان الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق حافظہ بات میں بھی ڈسٹرک الیکشن کمیشن نے عوام کی سہولیات کے لیے ووٹ کے اندراج تبدیلی کے لیے 25 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی الیکشن کمیشن نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کر لی مزید تفصیلات جانتے ہیں سعید انور مرزا کیسٹ رپورٹ میں پاکستان الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق حافظہ بات میں بھی ڈسٹرک الیکشن کمیشن نے عوام کی سہولیات کے لیے ووٹ کے اندراج تبدیلی کے لیے 25 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے الیکشن کمیشنر حافظہ بات نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں چیف الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق تمام پولیجز ہیں جو جس میں بچیاں یا بچے 18 سال کے عمر تک پہنچ گئے ہیں ان کے لیے ہم نے سیمینار رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنے ووٹ کا اندراج کر سکیں اور اس حوالے سے ہم دہی علاقوں میں بھی فنکھن کر رہے ہیں کہ جن علاقوں میں عورتیں اپنا ووٹ نہیں کاز کرتی یا لوگوں کو شوق نہیں ہے شعور نہیں ہے ان کے لیے بھی ہم اپنے ورنس پروگرام کر رہے ہیں تاکہ لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں اور اپنے ووٹ کی طاقت سے ان نمائدوں کو منطب کریں جن کا رائٹ بنتا ہے تاکہ وہ ہمارے ملک کے لیے یا ہماری ملک کی ترقی میں کچھ قدر دار کر سکیں کمیشن نے تو اپنی طرف سے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں عوام کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے مختلف مقامات پر سمینار بھی ملکت کیا جا رہے ہیں عوام کو بھی ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اور پچیس اکتوبر سے پہلے پہلے اپنے ووٹ کا اندراج اور تبدیلی مکمل کروالیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ سعید انور مزہ حافظ آباد مزہ فر آباد جماعت اسلامی ازاد جمعہ کشمیر کے امیر ڈاکٹر محمد مشتاق خان نے اعلان کیا ہے کہ جماعت اسلامی کل پورے ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں فلسطین پر اسرائیلی جاریت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرے گی فلسطین پر قابض اسرائیل فاس فورس بمبو نے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے غزہ کی مکمل لاکہ بندی کی ہوئی ہے جس سے لاکھوں افراد بجلی پینے کے پانی عدیات اور خوراک سے محروم ہیں غیر قانونی طور پر مقیم افکان شہریوں کا وطن واپسی پر اظہار خیال حال ہی میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملیوں کو 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افکان کی وطن واپسی کا سنسلات جاری ہے افکان شہریوں کا کہنا تھا کہ ہمیں یہاں کوئی پرشانی نہیں تھی اور انشاءاللہ وہاں جا کر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہ ہمارا وطن تھا ایک دن ہمیں واپس جانا تھا موسیقی 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 پنجاب کے وزیر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم اور پرائیمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر ڈپارٹمنٹ پنجاب کے وزیر ڈاکٹر جمال ناسر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی سبائی وزیر سہت پروفیسر جاوید اکرم نے سی پی ایس پی کی طبی خدمات کو سراختے ہوئے ایمرجنسی میڈیسن کے شعبے کو تلسیق اعلان کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ سی پی ایس پی اور میڈیکل یونیورسٹیز دونوں سطح پر ایمرجنسی میڈیسن کے پروگرام کی مکمل سرپرستی کی جائے گی اور آئندہ سالوں میں ایمرجنسی میڈیسن کا شعبہ اور ہر طبی ادارے کے لیے لازمی قرار دیا جائے گا پشاور خیبر پختونہ حکومت نے نیزلہ کے بچوں کو نیجی سکولوں میں سرکاری خرچ پر پڑھانے کا فیصلہ کر لیا محکمہ تعلیم نے نیزلہ کے بچوں کے لیے پروگرام کی منظوری دے دی جس سے چار ہزار بچوں کی تعلیم کو سہولت ملے گی دستاویس کے مطابق ابتدائی مرحلے میں روانسال سات سابق قبائلی ازلہ اور چھے ڈیوین میں سباون سکول انیشیٹیف پروگرام شروع ہوگا پنجاب بھر کی طرح سموندری میں اسازہ کا پر امن احتجاج سرکاری سکولوں کی نجکاری اور لیو انکیشمنٹ کے خلاف اسازہ کا گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کے باہر احتجاج مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھار رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درست تھے کہ حکومت لیو انکیشمنٹ کو ختم کر کے اسازہ کا معاشی قتل کر رہی ہے حفظ آباد میں موٹر وے انٹرچینج پر طلبہ کا احتجاج پنڈی بھٹیاں انٹرچینج کے قریب موٹر وے پر طلبہ کا سازہ رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج طلبہ نے حکومت کے خلاف نارے بازی کی اور گرفتار اسازہ رہنماؤں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا طلبہ کے احتجاج کے باعث موٹر وے دس منٹ تک بن رہا گجرہ والا میں سرکاری سکولوں کی نجکاری اور لیو انکیشمنٹ کے خلاف اسازہ کا ڈی سی آفیس کے باہر احتجاج مظاہرین نے حکومت بنجاب کے خلاف خوب نارے بازی کی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیک کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبہ درج تھے کہ ان کا کہنا تھا کہ حکومت لیو انکیشمنٹ کو ختم کر کے اسازہ کا معاشی قتل کر رہی ہے سرکاری سکولوں کی نجکاری سے تعلیم صرف ایک حاصل طبقے تک محدود رہے گی سکولوں کی پرائیوٹائیزیشن سے غریب کا بچہ تعلیم سے محروم رہے گا ملک بر کی طرح مروٹ میں آج بھی اسازہ نے احتجاج کیا پرنسپل آفیس کی تعلیم بندی کے ساتھ ساتھ کلاسز کا بائی کارٹ اور کلاسز کی تعلیم بندی کی گئے اسازہ کا کہنا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اسازہ جن کی اشد ضرورت ہے تعلیمی اداروں میں بڑھتی کرنے سے انکاری ہے جو اسازہ رٹائٹ ہو رہے ہیں ان کو لیو انکیشمنٹ کی سہولت واپس دے لی گئی جس سے ہر ملازم کو دو تہائی نقصان ہو رہا ہے حفظ آباد میں موٹروے پولیس ایم ٹو نے امانداری کی مثال قائم کر دی سکھوں کے سرویس ایریا سے ملنے والا تین لاکھ روپے مالیت کا موبائل فون مالک کے خوالے کر دیا موٹروے ایم ٹو پر سفر کرنے والے شہری موسند کا موبائل فون سرویس ایریا میں رہ گیا شہری نے موٹروے پولیس کو موبائل فون گمشتی کی اطلاع دی پیٹرولنگ افسران نے سرویس ایریا سے قیمتی موبائل فون تلاش کر کے مالک کے حوالے کر دیا شہری نے موبائل ملسانے پر موٹروے پولیس کے امانداری کی تعریف کی لہور سے آ رہے تھے تو اپنے سارے تھے شہر میں راستے میں ہم ریفرشمنٹ کے لیے سکر کے ایریا میں رکھے تو دلوازی میں گئے تو رسٹر میں گئے تو اٹھنگ پیٹ پتے نہیں لگا کہ موبائل کام میں نے رکھ دیا کام گھوم ہو گیا تو ہم نے اتر سے کھانا کھایا تو ہم نے جب اتر سکر ایک بیسے دھکلے تو میں نے دیکھا موبائل میرے پاس نہیں ہے نامکہ داری میں ہے تو ہم تھوڑا سا آ گیا ہے تو آگے موبائل پٹرول جاری پتہ ہم نے ان کو ہاتھ کر کے رکھتا تو ان کو رپس کی کہ ہمارا موبائل سکر کی ایریا میں گم ہو گیا تو پلیز میرے بانی کر کے قیمتی موبائل ہے تو اس کو پیس ہوت دیا جائے تو انہوں نے وائرلیس کر کے پیشلی موبائل کو کال ملائی تو انہوں نے پیشلی موبائل میں ہمارا موبائل ریکوور کر کے ریسٹور سے ریکوور کر کے علی حمد کو پچھا دیا ہے تو جس کی ویسے ہم بہت ہی مشکور ہیں موٹر فریس کا جنہوں نے اپنی جمعیداری بہت ہی نیاتے سے مبائی ہے قلعہ دیدار سنگھ میں نون لی کے مقامی قائدین کے منافقت اور گروپنگ کی وجہ سے ہزاروں نون لی کی خواتین نے مسلم لیگ نون چھوڑ دی اور ازاد امیدوار پی پی ستر کی حمایت کا اعلان کر دیا جس پر امیدوار پی پی ستر چودری عاطف منیر دوگل کا کہنا تھا کہ میں سوریہ آصف صاحبہ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے میں اس پر پورا اتروں گا ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروں گا آج کے پروگرام میں ہزار رخواتین کی شرکت میرے لیے باعث سے فخر ہے دنیا بر کی طرح گزروالہ میں بھی مہنگائی روز بڑھنے لگی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد ہرے مسالہ جات اور سبزیوں کی قیمتیں بھی اسواں سے باتے کرنے لگی سلے انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں مسلوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آنے لگی مزید تفصیلات سانتے ہیں حسان بٹی سے جی حسان تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا ہنج بلکل ایسے ہی ہے کہ جہاں پر تمام اشیاء خود و نوش اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ کیا جا رہا ہے تو وہی پر جو ہے ہرے مسالہ جات اور سبزیوں کی قیمتوں میں بھی جو بڑا اضافہ ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو گجرہ والا کی اوپن مارکٹ کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہرے مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد جو پیاز ہے وہ اس وقت ایک سو بیس روپے سے لے کر ایک سو چالیس روپے فی کلو کے ساتھ تک جو ہے وہ فروک کیا جا رہا ہے جبکہ تمام اٹر جو ہے وہ بھی ایک سو بیس روپے فی کلو کے ساتھ جو ہے وہ فروک کیا جا رہا ہے لیمو کی بات کرتا چلوں تو لیمو جو ہے ایک سو بیس روپے سے لے کر ایک سو پچاس روپے فی کلو کے ساتھ جو ہے وہ فروک حسابتے فروغ کیا جا رہا ہے اب بات کریں گے سبجیوں کی تو سبجیوں کی قیمتیں بھی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتی دکھائی دے رہی ہے سر فیرست آلو کی بات کریں گے جو اس وقت جو ہے ایک سو بیس روپے سے لے کر ایک سو پچاس روپے فیکلوں کے حسابتے جو ہے وہ اوپن مارکٹ میں فروغ کیا جا رہا ہے جبکہ آپ کو قدو کے حوالے سے پتاتا چلو تو وہ اس وقت جو ہے ایک سو پچاس روپے فیکلو کی حساب سے فروگ کیا جا رہا ہے مطر کے والے سے بتاتا چلو تو مطر جو ہے چوتھی سینچری کراس کرنے کے بعد چار سو بیس روپے تک جو ہے وہ اوپن مارکٹ میں اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلو کہ جو شلجم ہے وہ اس وقت ایک سو ستر روپے فیکلو کے حساب سے فروگ کیا جا رہا ہے جبکہ تین نے جو ہے وہ ایک سو پچاس روپے سے لے کر ایک سو ساٹھ روپے فیکلو تک جو ہے وہ پروک کیے جا رہا ہے تو ہرے مسالہ جات اور سبجیوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد جو گجرہ مالا کے شہری ہیں وہ خاصے پریشاند کے دے رہے ہیں جب ہماری ان سے بات ہی تنکہ یہ کہنا تھا کہ حکومت جو ہے غریب عوام کو رلیف دینے کے والے سے بڑے بڑے دعوے کرتی ہے مگر ایسا ہوتا جو ہے وہ کہیں پر دکھائی نہیں دے رہا لہذا حکومت کو چاہیے کہ مسلمی مہنگائی کو کنٹرول اور آپ کو عالمی حبروں کے حوالے سے اگاہ کرتے چلیں کہ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں فلسطینی وزارت سہد نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تقریباً ساٹھ فصد زخمی خواتین اور بچے شہید ہوئے ہیں وزارت سہد نے آخری گھنٹے کے دوران اپنے چار پیرامیڈکس کی شہادت کا بھی اعلان کیا جنہیں قابض افواز نے جان بوجھ کر ان کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا سپیشل ٹی وی سے فلوقت اتنا ہی مسید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی